ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اسلام میں سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والے بہادر اور نڈر لیڈر تھے اگر ہم تاریخ کے اوراک پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں چار بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں جنہوں نے دنیا فتح کی تھی باقی تین کا تذکرہ تو ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کریں گے فیل وقت آپ یہ جان لیں کہ انہی چار لوگوں میں سے ایک سلطان محمود غزنوی بھی تھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا عدل و انصاف پر مبنی ایسا حقیقی واقعہ بیان کریں گے جب انہوں نے اپنے ہی سخے بانجے کی گردن تن سے جدہ کر دی تھی اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی وفات کے ایک ہزار سال بعد ان کی قبر کو کیوں کھولا گیا اور قبر کھولنے پر کیسا منظر دیکھا گیا ناظرین یہ وہ واحد شخص تھے جنہوں نے اپنے دورے اقتدار میں عدل و انصاف کا ترازو برقرار رکھا اور عوام الناس میں انصاف کا ایسا سنہرہ باب رکم کیا کہ آج بھی دنیا انہیں بڑے احترام کے ساتھ جانتی ہے انہی کے دورے حکومت میں ایک دفعہ ایک عورت ان کے دربار میں آئی اور چلا چلا کر بولی حضور میرے لیے انصاف کیجئے میرے ساتھ عدل کیجئے سلطان نے اسے اپنے پاس بلا کر سارا معاملہ سنا اور کہا کہ آپ کے ساتھ ضرور انصاف ہوگا آپ اپنا مسئلہ بتائیں اس نے کہا حضور میں غریب ہوں میری تین بیٹیاں ہیں اور میرا خاون فوت ہو چکا ہے حضور شاہی خاندان کا ایک نوجوان نشے میں دھن میرے گھر آتا ہے اور پھر میری بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے حضور مجھے انصاف چاہیے میرے ساتھ عدل کیجئے سلطان نے جب اس کی فریاد سنی ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا سلطان نے اس بی بی سے کہا آپ جائیں اور جیسے ہی دوبارہ وہ آپ کے گھر آئے مجھے بتانا سلطان نے پھر اپنے سپاہیوں سے کہا اگر یہ بی بی دوبارہ آئے تو میں سویا ہوا بھی ہوں تو مجھے جگہ لینا تیسرے دن وہ بی بی دوبارہ آئی شاہی دروازے پہ دستک دی تو محمود فورا نکلے جنگ کا لباس پہنا تلوار اٹھائی گوڑے پہ بیٹھے اور کہا میرے ساتھ چلو وہ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ نوجوان گھر کے اندر ہی موجود تھا محمود غزنوی نے اندر جاتے ہی کہا جلدی سے چراغ گل کر دو سلطان کے حکم پہ چراغ گل کر دیا گیا پھر محمود نے اس نوجوان پہ دو وار کیے اور اس کی گردن تن سے جدھا کر دی تو محمود نے کہا پانی لاؤ بی بی کہتی ہے میں پانی لائی ایک پیالہ لیکن پھر بھی پانی پیتے ہی جا رہے ہیں اس عورت نے حیرت سے پوچھا بادشاہ سلامت کیا ہوا تو محمود رونے لگے اور کہنے لگے پہلے تُو بتا تجھے انصاف مل گیا نا کہا جی حضور مل گیا تو محمود کہنے لگے یہ میری سگی بہن کا بیٹا تھا اور میری بیوہ بہن کا اکیلا بیٹا تھا جب تُو میرے گار آئی شاہی خاندان کے نوجوان کا بتایا تو میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو میرا اپنا بانجا ہے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا میں پانی نہیں پیوں گا اور چراغ اس لیے بند کیا تھا کہ بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں پھر بہن بیوہ ہو اور بیٹا اس کا یتیم ہو اور اکیلا ہو پھر رنگ کچھ اور ہوتا ہے اس لیے چراغ گھل کر کے میں نے اسے قتل کیا ہے کہ اگر میں اسے مارنے لگوں تو کہیں بہن کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے کہیں بہن کا تصور دیکھ کر میں اسے چھوڑ نہ دوں دوستو یاد رکھو جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا اس معاشرے کے اندر لوگ اپنے آپ کو بھلا تر سمجھنے لگتے ہیں دوستو جب سن 410 ہجری میں سلطان کی وفات ہوئی اس وقت وہ دنیا کے سب سے بہادر اور مشہور و مقبول بادشاہ تھے سلطان محمود غزنوی نے 33 سال افغانستان پر حکومت کی 1974 میں افغانستان کے شہر غزنی میں زلدلہ آیا تو تباہی کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کی قبر بھی متاثر ہوئی اور قبر کی دوبارہ تعمیر و مرمت کی ضرورت پیش آگئی اس وقت افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت تھی جس نے سلطان محمود غزنوی کی قبر کشائی کر کے دوبارہ دفن کرنے اور اثر نو قبر تعمیر کرنے کا حکم دیا جب اس مقصد کے لئے قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود لوگ سارا منظر دیکھ کر چکرا گئے سلطان محمود غزنوی کے انتقال کو اس وقت تقریباً ایک ہزار سال گزر چکے تھے لیکن قبر میں سلطان کا تابوت اور اس کی لکڑی تک بلکل درست حالت میں موجود تھی یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جب تابوت کو کھولنے کا حکم دیا گیا تو اسے کھولنے والے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سلطان محمود غزنوی کا جس دخا کہ ایسی حالت میں موجود تھا جیسے اسے ابھی ابھی دفنایا ہو ان کا جسم اور ہاتھ اس طرح نرم اور محفوظ حالت میں تھے جیسے سلطان محمود غزنوی کو وفات پائے ہوئے چند لمحے گجرے ہوں دوستو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بات کا انعام تھا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری کریں اور احکامِ الہی کو ہر دوسری چیز پر مقدر سمجھیں کشنودی کے لیے مخلوقِ خدا کی بہتری اور بھلائی کے لیے سرگرم رہے اسے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی فنا نہیں ہونے دیتا